وہ بیس سوار ان کے اپنے قبیلے کے تھے ان میں قریب ان اوف بھی تھا جس کی انہیں تلاش تھی اور شاید وہ سب مالک بن نویرہ اور خریم بن نویرہ کا انتقام لینے کے لیے ان دونوں بھائیوں کو ڈونڈتے پھر رہے تھے ایک دوسرے کے نزدیک ہونے کے بعد وہ ازلی دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کو گھورنے لگے وہ سب دونوں بھائیوں کا محاصرہ کرنے لگے تھے آہستہ آہستہ وہ ان کے چاروں طرف پھیلتے جا رہے تھے خینس ان کی ایک ایک حرکت کا بڑی گیری نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا سرگوشی کے انداز میں خینس نے حرب سے کہا آج کا دن سخت ترین دن ہوگا قبیلے نے بہادر اور شجاہ ترین بیس جوان ہمارے سامنے لاکھڑے کیے ہیں اگر تم حمد نہ ہارو تو ہم ان سے بچ کر نکل سکتے ہیں گووو میرے ہر طریقہ جنگ سے خوب واقف ہیں پھر بھی میں انہیں یوں ہانگ دوں گا جس طرح گڑریہ اپنے ریورڈ کو ہانگتا ہے جنگ کے دوران میرے قریب قریب رہنا اگر ہم الیدہ ہو گئے تو یہ ہمارے لیے نقصان دے ہوگا حرب نے اپنے سر پر خود درست کرتے ہوئے جواب دیا جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں میں جانتا ہوں لوگوں کی نگاہوں میں تم طاقت کے دیوتا ہو اور جو بھی تم سے ٹکراتا ہے وہ ہمیشہ شکست کھا جاتا ہے خینس نے اپنی زنجیر لہرائی تیار ہو جاؤ وہ دائرہ تنگ کرتے جا رہے ہیں میں انہیں دور ہی روکنا چاہتا ہوں اس نے ایک گوڑے کو ایڑ لگائی اور ایک طرف حملہ آور ہوا عرب اس کے پہلو با پہلو تھا وہ سب بھی اسی طرف سمٹے جس طرف وہ دونوں حملہ آور ہوئے تھے مگر اس سے کیا ہوتا ہے خینس کا حملہ کرنے کا انداز نیا اور نیرالہ تھا وہ پہلے بائیں ہاتھ پر حملہ آور ہوا تھا لیکن اپنے گوڑے کو بجلی کسی تیزی سے موڑ کر وہ اپنی پشت پر حملہ آور ہو گیا اور وہاں سے جو سوار تیزی سے سمٹ رہے تھے اس اچانک حملے کی تاب نہ لا سکے چار خینس کی زنجیر ایک حرب کی تلوار اور ایک شاہین کا شکار ہو گئے مگر وہ بھی ایار نکلے جو ہی خینس اور حرب محاصرہ توڑ کر نکلے ان سب نے ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیا اور زبردستی ان دونوں کو دو الہدہ الہدہ گروہوں سے لڑنے پر مجبور کر دیا خینس لڑتا لڑتا پیچھے ہٹ رہا تھا اسی طرح حرب بھی لڑتا لڑتا اس سے دور ہوتا جا رہا تھا حتیٰ کہ دونوں بھائی پہاڑی سلسلے میں ایک دوسرے کی نگاہوں سے اوجل ہو گئے خینس بیچارہ حرب کے متعلق بہت فکر مند تھا اور پھر حرب کی نسبت اس پر حملہ آور ہونے والوں کی تعداد بھی زیادہ تھی حرب کی دوری کا خیال آتے ہی وہ اپنی زنجیر ہلا ہلا کر ایک نئے ولولے کے ساتھ حملہ آور ہونے لگا تھا اب وہ ڈھال سے بھی وار کرنے لگا تھا اس کا شاہین بھی دشمن پر جھپٹ پڑا تھا آدھے گھنٹے کی مسلسل نوردازمائی کے بعد وہ اپنے مقابلے میں لڑنے والے دس جوانوں کو زیر کر کے انہیں ختم کر چکا تھا اور جب وہ اپنا گھڑا دوڑاتا ہوا اس سے مت آیا جدر حرب لڑتا ہوا اس کی نگاہوں سے غائب ہوا تھا تو ذرا آگے آ کر وہ دھنگ رہ گیا وہاں لڑنے والا کوئی بھی نہیں تھا صرف پتروں کے بیچ میں حرب کی لاش پڑی ہوئی تھی اور حرب کا سر غائب تھا شاید وہ کاٹ کر لے گئے تھے خینس جذبات کے دباؤ تلے پاگل سا ہو گیا اور بھڑے بھائی کی لاش سے لپٹ کر وہ سسک پڑا کافی دیر تک وہ حرب کی لاش سے بے سود لپٹا رہا پھر اٹھا زین سے بندے ہوئے کلہارے اور خنجر کی مدد سے پہاڑ کے دامن میں گھڑا کھودا اور حرب کی لاش کو دفنا دیا ایک بڑا سا پتھر اٹھا کر اس کی قبر کے سرحانے رکھ دیا اور جنگلی گلاب کے پھول توڑ کر قبر پر بکھیر دیے اپنی عباس آنسو پہنچتا ہوا وہ اپنے گھوڑے کے پاس آیا بڑی ہی بددلی سے وہ اس پر سوار ہوا اور اسے نصف کی طرف جانے والی شہرہ پر ڈال دیا آدھی رات کے قریب اس نے نصف میں بوڑے ارمن کی سرائے پر دستک دی تھوڑی دیر بعد اس نے دروازہ کھولا خیرس اپنے گھوڑے کی باغ پکڑے اس کے سامنے کھڑا تھا اور اس کا پورا لباز خونہ لوت تھا اور وہ اداس تھا ارمن نے ایک طرف ہٹ گیا اور خینس چپ چاپ اندر داخل ہو گیا گھوڑا طویلے میں باندھ کر وہ بڑی خاموشی کے ساتھ ارمن کے کمرے میں آ کر کھڑا ہو گیا بوڑا ارمن بھی سرائے کا دروازہ بند کر کے وہاں آ گیا اور اس کی حالت دیکھ کر اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا طاقت کے دیوتا کیا تم پھر ماروہ کی تلاش میں میری سرائے میں آئے ہو یوں دکھائی دیتا ہے جیسے کسی جنگ سے لوٹ رہے ہو ساتھ والے کمرے میں سوئی ہوئی ماروہ یہ گھتگو سنکر جاگ اٹھی تھی اور اندھیرے میں دروازے کی پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی تھی خینس خاموش رہا ارمن پھر بولا طاقت کے دیوتا کیا کسی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور تم اس سے انتقام لینے کے لیے نکلے ہو خینس کا جھکا ہوا سر اوپر اٹھ گیا تم نے ٹھیک سوچا ہے ارمن میرے قبیلے والوں نے میری ماں بھائی بھاوج اور خالہ کو قتل کر دیا تھا اور آج انہوں نے میرے ساتھ اس بھائی کو بھی قتل کر دیا ہے جو اس دنیا میں میرا واحد سہارا تھا میں اپنے قبیلے کے لوگوں سے انتقام کی خاطر نکلا ہوں مجھے ایک کمرہ دے دو میں صبح صویرے یہاں سے کوچھ کر جاؤں گا اور کل پورا دن سفر کر کے اگلی رات میں اپنے قبیلے میں جا کر خون کا کھیل کھیلوں گا ماروہ یہ خبر سن کر گرتے گرتے بچی تھی لنگڑاتی ہوئی وہ اپنے بستر پر جا گری اور بستر میں مو دے کر رونے لگی تھی ارمن نے پوچھا آج تمہارا بھائی کیسے قتل ہوا قبیلے کے بیس جوان کش کی طرف جانے والی شہرہ پر ہمارے مقابلے میں آکھڑے ہوئے تھے ان میں سے زیادہ کو میں نے ختم کر دیا لیکن ہائے افسوس ان کے کچھ ساتھی میرے بھائی کو قتل کر کے اس کا سر کاٹ کر لے گئے ارمن نے امدردی سے کہا تمہارے حالات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا ہے سنو طاقت کے دیوتا مجھے یقین ہے ایک روز تم اپنے ہر دشمن پر قابو پا لوگے خینس نے کہا مجھے کمرہ دے دو میں آرام کرنا چاہتا ہوں صبح میں نے کوچ کرنا ہے میرے گھوڑے کے دانے چارے کا بھی خیال رکھنا ارمن نے اسے کمرہ دے دیا اور وہ جا کر آرام کرنے لگا دوسرے روز ماروہ جب اٹھی تو ہچکچاتی اور ادھر ادھر دیکھتی ہوئی وہ ارمن کے کمرے میں آگئی ارمن نے مسکراتے ہوئے پوچھا کیسی ہو بیٹی ماروہ بھجی ہوئی تھی رات یہاں خینس بن یوسف آیا تھا نا ہاں آیا تھا مگر چلا گیا ماروہ نے پریشانی سے پوچھا کب صبح جب کے ابھی اندیرہ ہی تھا وہ یہاں سے جا چکا ہے کیا تم وعدہ توڑ کر اس سے ملنا چاہتی تھی نہیں میں اسے دیکھنا چاہتی تھی میں اس کے سامنے نہیں آؤں گی ہو سکتا ہے وہ مجھ سے نفرت کرنے لگے میں دنیا کے ہر شخص کی نفرت برداشت کر سکتی ہوں مگر خینس بن یوسف کی نہیں وہ بہت پریشان تھا اس کی ماں بہن اور بھائی اور بھاوج وغیرہ قتل ہو گئے ہیں جو ایک بھائی بچا تھا وہ بھی قتل ہو گیا ہے ماروہ رو رہی تھی میں سن چکی ہوں کب اس نے حیرت سے پوچھا رات جب وہ آیا تھا تو اس کی آواز سن کر میں جاگ گئی تھی جاتے ہوئے اس نے بتایا نہیں وہ کہاں سے آیا ہے اور کدھر جائے گا ہاں کوچ کے وقت اس نے طویلے میں مجھ سے گفتگو کی تھی وہ ترمز کی طرف سے آیا ہے اور اب اپنی بستی کی طرف گیا ہے وہ ان لوگوں سے انتقام لے گا جنہوں نے اس کے بھائی کو قتل کر دیا وہ بہت جذباتی ہو گیا تھا کہہ رہا تھا قبیلے میں بہت سے لوگ ہیں جن سے اس نے انتقام لینا ہے اور وہ کہتا تھا میں یزید بن مولب اور اس کے بھائی حبیب سے بھی انتقام لوں گا ماروہ نے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے کہبہ کا رب اسے اپنی امان میں رکھے ماروہ پیچھے ہٹی اور بیساکی سے ٹک ٹک کی آواز پیدا کرتی ہوئی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی شام جب ڈھل گئی تھی اور اندیرہ گہرہ ہو گیا تھا خینص فقیروں اور مانگنے والوں کے بھیس میں اپنی بستی میں داخل ہوا اس نے اپنے شاہین اور آہنی زنجیر کو ایک میلی کچیلی سی تھیلی میں ڈال رکھا تھا جو اس کے کندے سے لٹک رہی تھی بستی کے دروازے میں داخل ہوتے ہی وہ چکرا کر رہ گیا دروازے کی اوپر ایک بڑی مشل روشن تھی اور ایک لکڑی سے اس کے ساتھ بندہ ہوا حرب کا خون آلود سر لٹک رہا تھا اور اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ گیا تاریکی میں جب وہ گلی کا موڑ مڑ رہا تھا تو پیچھے سے کسی نے اسے پکارا آہی خینص کھڑا ہو گیا اور پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا آہی میں ہوں عطیقہ خینص اس کے قریب آیا اور بجی ہوئی دیمی آواز میں پوچھا تم نے مجھے کیسے دیکھ لیا میں باغ میں سے تمہارا تعاقب کر رہی ہوں جب تم نے اپنا گھوڑا باندھا اور لباس تبدیل کیا تھا تو میں وہیں شہنشین کے ایک طرف چھپی بیٹھی تھی مجھے یقین تھا آج رہا تم ضرور آوگے تم کس سرادے سے بستی میں داخل ہوئے ہو یہ بھی میں جانتی ہوں اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے سے قبل میرے ساتھ آؤ خینص اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگا عطیقہ اپنے گھر میں داخل ہو گئی اور اسے بھی اندر آ جانے کو کہا گھر پر کوئی بھی نہ تھا خینص نے پوچھا سردار کہاں ہے وہ خفیہ طور پر قبیلے میں اپنے طرفداروں کو آج یہاں جمع کرتا کر رہے ہیں اور سردار وقی کے خلاف کوئی فیصلہ کن بات کریں گے عطیقہ کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی بے باس عورت صدیوں روتی رہی ہو اور اس کی آواز اس کا ساتھ چھوڑتی جا رہی ہو میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں آہی خینص فکر مند ہو گیا اور اس کی گردن آپ ہی آپ جھک گئی پوچھو حرب کہاں ہے عطیقہ رو بڑی تھی خینص خاموچ رہا اور گردن جھکائے رکھی عطیقہ کھل کر رو دی اور اپنی آواز میں زور پیدا کرتے ہوئے پوچھا حرب کہاں ہے آہی کیا اس کی حفاظت میں نے تمہیں نہ سوپی تھی خینص پھر بھی بود بنا کھڑا تھا تاہم اس کی آنکھیں آنسووں سے تر ہو گئی تھی عطیقہ روتے روتے چلا اٹھی خینص ہونٹ کاٹ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو گرہے تھے اپنی ابا کے اندر ہاتھ ڈال کر اس نے ایک چمکتا ہوا خنجر نکالا اور اسے عطیقہ کی طرف بڑھاتے ہوئے لرستی ہوئی آواز میں کہا میں مجرم ہوں میں گناہگار ہوں میں قاتل ہوں تمہارے سوحاق کا یہ خنجر لو اور اسے میرے سینے میں اتار دو مجھ جیسے بدبخت انسان کو زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں جو اپنے بھائی کی افاظت نہ کر سکا لو لے لو یہ خنجر میں خوشی سے تمہیں اپنا انتقام لینے کی اجازت دیتا ہوں عطیقہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور خینص سے لپٹ گئی یہ کیا ہو گیا آہی تقدیر ہم پر اتنی نامہربان کیوں ہے باہر گلی میں کسی کے قدموں کی چاب سنائی دی اور خینص سے لہدہ ہو کر دروازے کی طرف لپکا کوئی بلکل قریب آ گیا تھا خینص دروازے کے پیچھے چھپ گیا سردار حریم اندر داخل ہوا اور بوجل سی چال چرتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا خینص اسے بات کر کے شاید اپنا وقت ضائع نہ کرنا چاہتا تھا اسی لئے لپک کر وہ گلی میں آیا اور اندھیرے میں آگے بڑھنے لگا ایک دروازے پر اس نے مانگنے کی صدا لگائی ایک شخص روٹی کا ٹکڑا اٹھائے اس کی طرف آیا یہ ان پانچوں میں سے ایک تھا جس نے حرب کا سر کاتا تھا جو ہی وہ روٹی کا ٹکڑا خینص کو دینے لگا خینص نے اس کی گردن دبوچ لی اور اسے خاتم کر کے اس کی لاش ایک تنگ اور تاریخ گوشے میں پھینک دی پھر وہ آگے بڑھا اور چند گھر چھوڑ کر ایک اور دروازے پر دستک دی وہاں سے ایک بچی اس کے لیے روٹی لائی شاید یہ دوسرے کاتل کا گھر تھا مگر وہ خود باہر نہ آیا تھا خینص نے روٹی لے لی اور بچی کو کچھ نہ کہا اس طرح وہ پانچ میں سے دو کاتلوں کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جو قتل ہوئے تھے ان میں قریب ان اوف بھی تھا اتنے میں بستی کے اندر شور مچ گیا وہ لوگ کیا مرد کیا اور تھے بستی کے دروازے کی طرف بھاگنے لگے تھے وہ بھی ان کے اندر دروازے کی طرف بھاگنے لگا پیشمار مخلوق دروازے کے پاس جمع تھی کچھ مرد دروازے کے اوپر چڑے ہوئے تھے اور کسی کی لاش اتارنے کی کوشش کر رہے تھے خینص کے پاس کھڑی ایک عورت نے دوسری عورت سے پوچھا کیا ہوا بہن اس عورت نے دکھ سے کہا حرب کے قتل ہو جانے پر سردار حریم کی لڑکی اتیکہ نے دروازے سے رسی باندھ کر خودکشی کر لیے کیونکہ وہ حرب بن یوسف سے محبت کرتی تھی اور اب لوگ اس کی لاش اتار رہے ہیں خینص گھوراہٹ میں آگے بڑھا اتیکہ کی لاش نیچے اتار لی گئی تھی خینص لاش کے قریب گیا اتیکہ کے گلے میں دھاگے سے بندہ ہوا ایک کاؤز لٹک رہا تھا جس پر کچھ لکھا تھا جسے لوگ پڑھ ہی رہے تھے مشل کی تیز روشنی میں خینص نے بھی لکھا دیکھا اے بستی والو تم نے ہم پر ظلم کیا ہے قریب ہی سردار حریم چٹان کی ماند خاموش کھڑا تھا وہ ہونٹ کاٹ رہا تھا اور تلوار کے دستے کو اس نے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا خینص اس منظر کی تاب نہ لاسکا وہ آنسو پہنچتا ہوا باہر نکل گیا اور سردار حریم کے باہ کی طرف بڑھنے لگا جہاں اس کا گھوڑا بندہ ہوا تھا آدھی رات کے قریب جبکہ بنی تمیم کی بستی فربار میں مکمل سرکوت اور خاموشی تھی قبیلے کے انگنت جوان سردار حریم کے گھر پر جمع تھے اور سب آپس کے صلاح مشورے میں مصروف تھے ظاہر یہی کیا گیا تھا کہ وہ لوگ اتیکہ کا افسوس کرنے کی خاطر وہاں جمع ہوئے ہیں لیکن اصل مقصد کچھ اور تھا سردار حریم اندر ہی اندر سردار وقی کے حلاف بغاوت کر چکا تھا ایک جوان نے ذرا آواز بلند کر کے کہا سردار ہم تمہارے موں سے کچھ سننا چاہتے ہیں واللہ اگر تم کہو تو ہم تمہارے دشمن کا سر کاٹ کر تمہارے قدموں میں لاکر پھینکتے ہیں سردار حریم نے کھڑے ہو کر کہا میں تمہارا سردار نہیں خادم ہوں کیا تم مانتے ہو کہ سردار وقی نے ہمارے ساتھ کتنی زیادتیاں کی ہیں اس نے خینس بن یوسف جو اس قبیلے کا شاہین تھا رسوہ کیا اس کے خاندان کو قتل کروا دیا یہی نہیں اس نے خورسان کے فاتح کتیبہ بن مسلم کو قتل کیا اب ہم پر یزید بن محلب کو مسلط کر دیا گیا ہے تا کہ ہم بول ہی نہ سکیں سردار حریم کی حواز بپرتی جا رہی تھی سنو میرے جانسارو خلیفہ سلمان بن عبد الملک نے کون سا اچھا کام کیا ہے اس نے سندھ کے معصوم اور نو عمر فاتح محمد بن قاسم کو قتل کروا دیا اس نے افریقہ اور اندلس کے بزرگ فاتح موسیٰ بن نصیر کو ختم کرا دیا اس نے فاتح چین اور اشیاء کوچک کتیبہ بن مسلم کو بھی قتل کروا دیا حریم بپر گیا سنو قبیلے والو سلمان بن عبد الملک نے اسلامی فتحات کا سلسلہ منقطع کر دیا ہے اس نے اسلام کے نام پر بٹا لگایا ہے وہ قاتل ہے وہ ناقبت اندیش ہے میں اس کی بیت فس کرتا ہوں اور اس کے مقرر کردہ والی یزید بن مولب کے ہر حکم کو ٹھکرانے کا اعلان کرتا ہوں سب نے مل کر زور سے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں تم ہمارے بزرگ باب اور سردار ہو سردار حریم نے چلا کر کہا وقی میری اکلوتی بیٹی عتیقہ کا قاتل ہے خدا کی قسم میں اس سے اس طرح انتقام لوں گا جس طرح گڑریے کے ہاتھوں زخمی بھیڑیا اس کے ریور سے لیتا ہے میں تم سب کو تلقین کرتا ہوں کہ قبیلے میں وقی کے حلاف پرچار کرتے رہو اور وہ دن دور نہیں جب ہم اس فاسق سردار سے برپور انتقام لے سکیں گے ایک جوان نے اٹھ کر صلاح پہش کی ہمیں کسی طرح خینس کو ڈھونڈ کر اپنے ساتھ ملا لینا چاہیے اس طرح سردار وقی کے حلیفوں میں بدلی پھیل جائے گی اور اس کے طرفداروں کی تعداد کم ہو جائے گی سردار حریم نے اسے تسلی دی اس کی فکر تم نہ کرو خینس میرے ہاتھ میں ہے میں کسی مناسب موقع پر اسے بستی میں آنے کی دعوت دوں گا پھر میں دیکھتا ہوں کہ کون اسے یہاں آنے سے رکتا ہے خدا کی قسم جس نے بھی اس کے یہاں آنے پر اعتراض کیا میں اس کی گردن اپنے ہاتھوں سے کار دوں گا اب تم لوگ جاؤ اور دن رات محنت کر کے اپنے ساتھیوں اور حلیفوں کی تعداد بڑھانے کی کوشش کرو سب گوٹ کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے باہر نکل گئے خینس لگتار چار سال تک ماروہ کو ڈھونتا رہا مگر ماروہ اسے کہیں نہ ملی اس نے خورسان کی ایک ایک سرائے چھان ماری مگر ماروہ کہاں ملی اس دوران سلمان بن عبد الملک مر چکا تھا اور عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ بن چکے تھے سلمان کے آخری ایام میں یزید بن مولب نے سلمان کو ایک بڑی آمدنی کی خورت دی تھی مگر ابھی یہ رقم بجوائی نہ گئی تھی کہ سلمان مر گیا اور اس کی جگہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ خلیفہ بن گئے آپ نے یزید سے اس رقم کا مطالبہ کیا یزید نے انکار کر دیا جس پر آپ نے یزید کو گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا یہ ساری کاروائی سردار حریم کے حق میں تھی اور اس کے ساتھیوں کی تعداد دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی دوسری طرف سردار وقی بھی خاموش بیٹھا ہوا نہ تھا حکومت میں یزید بن مولب کے کچھ آدمی ایسے تھے جو سردار وقی کی حمایت میں تھے لہٰذا وقی کا پلہ ابھی تک سردار حریم کے لیے بھاری ہی تھا تاہم حریم اپنی کوشوں میں لگا ہوا تھا اور اندر ہی اندر بغاوت کے شولے بھڑکا کر وہ وقی کی شان و شوکت کو کم کرتا جا رہا تھا خینے سب ان حالات سے بے خبر ماروہ کی تلاش میں جگہ جگہ گھومتا پھر رہا تھا ماروہ کی تلاش کو اس نے اپنا مقصد بنا لیا تھا سردار ارتبون سے ملے بھی اسے کافی عرصہ گزر گیا تھا بارحال ماروہ کی تلاش نے اسے ہر چیز سے بے خبر کر دیا تھا ایک روز وہ سمرکند سے نکلا اور پورا دن سفر کرتا ہوا کش شہر میں داخل ہوا اس کی عبا میلی تھی اور بوستین پھڑ چکی تھی پہانوں پر اس روز خوب برف پڑی تھی اور خوش کھواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے گوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس کی کمر جھکی ہوئی تھی شاید وہ دھکا ہوا تھا یا سردی کی لہر نے اس کی کمر توڑ دی تھی شام ہونے والی تھی اور وہ سرائے میں داخل ہوا سہن میں آ کر وہ گھوڑے سے اترا ہی تھا کہ اسے اپنے چاروں طرف مکروح کہہ کے سنائی دیئے بجلی کسی پھرتی سے اس نے چاروں طرف دیکھا باغر کا چھوٹا بھائی برکا اپنے بہترین ساتھیوں کے ساتھ اس کا محاصرہ کر چکا تھا وہ سب مسلح تھے اور لڑنے مرنے پر تیار تھے خینس نے اپنی آہنی زنجیر سنبھال لی اور بڑی ہی خونخواری سے ان کی طرف دیکھنے لگا تاہم اس کی حرکات سے صاف ظاہر تھا کہ وہ خوب تھکا ہوا ہے وہ سب شاید اس کا تعاقب کرتے ہوئے وہاں پہنچے تھے برکا آگے بڑھا اور بڑے کراہت آمیز لہجے میں کہا تمہاری سلامتی اسی میں ہے کہ خاموشی سے اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو یاد رکھو تمہیں گرفتار کرنے کے لیے میں نے اپنے پندرہ ایسے جوانوں کا انتخاب کیا ہے جو پورے خوراسان میں بےمثل اور لا جواب ہیں قبل اس کے کہ یہ مار مار کر تمہاری ہڈیاں توڑ دیں اپنی زنجیر پھینک دو اور جو میں کہوں اس پر غیر مشروط طور پر عمل کرو ایک خوفناک سرسراہٹ کے ساتھ خینس نے اپنی زنجیر فضا میں لہرائی اور ساتھ ہی برکا کی طرف دیکھ کر وہ غر آیا تم نادان ہو زندگی اور موت کے ایسے کھیل میں بہت کھیل چکا ہوں یاد رکھو خینس بن یوسف نے دشمن کے سامنے یوں جھکنا نہیں سیکھا میں جس روز موت بن کر تمہاری طرف بڑھوں گا اس روز تمہارے یہ پندرہ کرائے کے آدمی بھی تمہاری حفاظت نہ کر سکیں گے میرا راستہ چھوڑ دو اور مجھے میرے حال میں رہنے دو میں پرانی عداوتوں کو بھول چکا ہوں میں کسی کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا ہوں مجھے اب لڑنے سے کوئی دلچسپی نہیں جاؤ اپنا کام کرو برکا آگے بڑھا ہم جانتے ہیں کہ تم ماروہ کو تلاش کا رہے ہو مگر تم میرے بھائی کے علاوہ ہمارے انگنت جوانوں کے قاتل ہو سو تم سے انتقام ہم پر فرض ہے اس نے اپنے ساتھیوں کی طرف اشارہ کیا پکڑ لو اسے اور ہر حال میں اسے زندہ گرفتار کرو میں اسے ایسی موت ماروں گا جس سے انسانی روح بھی کام پٹھے وہ سب خینص پر حملہ آور ہو گئے وہ اپنی آہنی زنجیر کے ساتھ بڑی مہارت سے اپنا دفاع کرتے ہوئے بار بار جاریانہ حملے بھی کر رہا تھا پندرہ مسلح جوانوں کے درمیان گیرا ہوا وہ یوں دکھائی دے رہا تھا جیسے بھیڑوں کے ریوڑ میں خونی بھیڑیا یقیناً اس نے سب کو مار مار کر ختم کر دیا ہوتا مگر ہائے بدبستی قریبی چھت سے اچانک اس پر پتھروں کی بارش شروع ہو گئی شاید یہ سب کچھ پہلے سے سوچی سمجھی سکیم کے تحت کیا گیا تھا پتھروں کی بارش میں بھی وہ کافی دیر جمع رہا آخر اس کا بدن لہو لہان ہو گیا اور وہ لڑکھڑانے لگا اسی لمحے انگند تلواروں کے دستے اس کی گردن اور سر پر پڑے اور وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر گیا جب وہ ہوش میں آیا تو اپنے آپ کو ایک تیخانے میں پایا جس کے اندر ایک کوہلو لگا ہوا تھا اور ایک کونے میں سرسوں کے دانوں کا ڈھیر تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا چاندی فڈ کے فاصلے پر اس کا شاہین بیٹھا تھا اس کی آنکھوں میں وہ پہلے جیسی چمک نہ تھی اس نے اپنے آپ کا جائزہ لیا بدن پر کوئی ہتھیار نہ تھا اب آ کے اندر ایک خنجر رہ گیا تھا شاید انہیں وہ نظر نہ آیا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور حالات کا جائزہ لینے لگا کمرے میں صرف ایک روشندان تھا جس میں موٹی موٹی لوہے کی سلاحیں لگی ہوئی تھی سرسوں کے پاس پڑی ہوئی ایک لکڑی کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے اس نے روشندان سے باہر دیکھا اور وہ اس جگہ کو پہچان گیا جہاں اسے بند کیا گیا تھا یہ کا شہر ہی تھا جس سے صرف ایک فرلانگ کے باہر جوانوں کو جنگی تربیت دینے کے لیے ایک تربیت گاہ تھی جس میں کئی چار دیواریوں میں گھرے ہوئے میدان اور تیخانے تھے انہی تیخانوں میں سے ایک کے اندر خینس کو قید گیا گیا تھا وہ نیچے اترا اور لکڑی اٹھا کر وہیں رکھ دی وہ پھر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے تیخانے کا جائزہ لے رہا تھا کہ باہر قدموں کی چاب سنائی دی وہ پھر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھوڑی دیر بعد برکہ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اندر آیا اور خینس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہوش ٹھکانے آگئے لو آج سے ہی تمہاری سزا شروع پھر دیکھنا ہم تم جیسے بھیڑیے کا کیا ہشر کرتے ہیں پھر اس نے ایک ادھیر عمر شخص کی طرف اشارہ کیا اس کو اس کے کام پر لگا دو برکہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ باہر نکل گیا اس بوڑے کے ساتھ چند مسلح جوان رہ گئے تھے جو تیخانے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے بوڑا اس کے قریب آیا اور بڑی سختی سے کہا اٹھ جاؤ جوان خینس اس کے چہرے سے تار گیا تھا کہ وہ اپنے چہرے پر مسنوعی سختی لائیا ہے ورنہ اندر ہی اندر وہ اس کے لیے ہمدردی کے جذبات رکھتا تھا خینس اٹھ کر کھڑا ہو گیا بوڑا اس کا ہاتھ پکڑ کر کولو کی طرف لے گیا اور لوہے کی بھاری بیڑیاں پہنانے کے بعد اس پر ساز کس دیا اور کولو میں جوتے ہوئے کہا یہ جو سرسوں پڑی ہے اس کو پیس کر تیل نکالنا ہے یہ تمہارا روز کا کام ہوگا اور روزانہ اتنی ہی سرسوں یہاں آ جایا کرے گی سپاہیوں کی نظر بچا کر بوڑا خینس کے کان کے پاس مو لے گیا اور ہمدردی سے خینس سے کہا میں تمہارا ہمدرد ہوں تم بھی کسی ماں کے لال ہو یہ لوگ تمہیں صرف ایک وقت تھوڑا سا کھانا دیں گے تاکہ تم بس زندہ رہ سکو ایک ہفتے بعد جبکہ تم کمزور ہو جاؤ گے یہ تمہیں مقابلے کے لیے باہر نکالیں گے اور تمہارے مقابلے میں کوئی تاکدور ترین جوان لائیں گے جو تمہیں بھرے میدان میں سسکا سسکا کر ختم کر دے گا اس سے پہلے بھی یہاں بہت سے بدبخت جوان آئے جو برکہ اور اس کے بڑے بھائی باغر کے دشمن تھے اور سب موت کا لکمہ بن گئے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے اب ان حالات سے نمٹنا تمہارا کام ہے سنو میرا نام خیزر ہے میں تمہارے کسی کام نہیں آ سکتا اگر ان کو پتا چل جائے کہ میں تمہارے لیے ہمدردی رکھتا ہوں تو وہ میری گردن اڑا دیں گے بڑا جب پیچھے ہٹا تو دو غلام اندر آئے ایک وہ سیدھا سے کئی لحاف اٹھائے ہوئے تھا اور دوسرا لکڑیوں کا گٹھا دونوں چیزیں انہوں نے فرش پر پھینک دیں اور آگ روشن کر کے باہر نکل گئے ان کے پیچھے پیچھے خیزر بھی سپاہیوں کے ساتھ باہر چلا گیا اور تیخانے کا بھاری آہنی دروازہ باہر سے بند کر دیا خینس کو زندگی میں پہلی بار بیڑیاں پہننا پڑی تھی لہٰذا اسے عجیب سا لگ رہا تھا بارحال اس نے سرسوں کوہلو میں ڈالی اور کوہلو کھینچنے لگا شان تک وہ کوہلو کھینچتا رہا پورا دن اسے کسی نے کھانا نہ دیا شام سے ذرا پہلے دروازہ پھر کھلا چند مسلہ جوان اندر آئے پہلے جتنی سرسوں اندر پھینک گئے اور جو تیل نکلا تھا اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے ساتھ ہی وہ خینس کے آگے تھوڑا سا کھانا بھی رک گئے جو اس کی بھوک سے چار گناہ کم تھا پورا کھانا وہ دھو ہی لکموں میں کھا گیا اور پھر اٹھ کر کمرے میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا لوہے کی بیڑیاں چلتے ہوئے کھٹ کھٹا رہی تھی اسے سخت بھوک لگی ہوئی تھی اور اس کا ذہن پوری طرح کام نہ کر رہا تھا تیخانے میں چلتے چلتے اس کی نظر کھلی پر پڑی اس نے چند لکمیں کھائے پھر چھوڑ دیئے پھر سوچا کولو میں سرسوں ڈالی اور ساز پہن کر کولو چلانے لگا کھٹا رہا تھا